امتِ مسلمہ میں عملی طور پر جب تک اللہ کے نبی کی سنتیں زندہ ہوں جب تک صحابہ اکرام کا منحج زندہ ہو جب تک صحابہ اکرام کا طریقہ زندہ ہو جب تک وہ صحابہ اکرام کے طریقے کو اپناتے رہیں ان کے دین محفوظ رہیں گے ان کے دین محفوظ رہیں گے ان کا ایمان محفوظ رہے گا اللہ تعالیٰ ان کی آخرت کی حفاظت کرے گا جب یہ اللہ کے نبی کے دین کو دین کو چھوڑ دے صحابہ کے طریقے کو چھوڑ دے آزمائشیں آئیں گی آزمائشیں وہ نہیں ہیں کہ انسان کو دنیا میں مارا پیٹا جائے یہ تو صحابہ کو مارا پیٹا گیا انبیاء کو مارا پیٹا گیا انبیاء کو قتل کیا گیا آزمائشیں آئیں گی تو دین کی آزمائشیں آئیں گی دین کی آزمائشیں آئیں گی صبح ایمان رہے گا شام تک ایمان کی کوئی گارنٹی نہیں ہوگی شام تک ایمان نکلتا جائے گا ختم ہوتا جائے گا یہ بڑی آزبائش ہے جس کی حفاظت نبی کریم علیہ السلام نے اپنی اس حدیث میں سکر کی ہے مزد حضرین اسی کو ایک اور انداز سے ہم سمجھیں قرآن مجید کی ایک آیت ہے سورہ نور کی آخری آیتوں میں اللہ تعالی نے فرمایا فَلْيَحْذَرِ اللَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةً أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ کہ جو لوگ اللہ کے نبی کی سنتوں سے مو موڑتے ہیں اللہ کے نبی کے طریقے سے مو موڑتے ہیں دور ہٹتے ہیں انہیں ڈرنا چاہیے بچنا چاہیے احتیاط کرنی چاہیے در ہے کہ کہیں وہ کسی فتنے کا شکار نہ ہو جائیں یا کسی دردناک عذاب کا شکار نہ ہو جائیں اس بات کا ڈر ان کو ہمیشہ دل میں رکھنا چاہیے کہ جب جب سنت کی مخالفت کریں گے اللہ کے نبی کی دین کی مخالفت کریں گے جب جب اپنی منمانی کریں گے کسی نہ کسی فتنے کا شکار ہو سکتے ہیں دردناک عذاب کا شکار ہو سکتے ہیں اس میں اللہ کے ربی نے کیا کہا اس میں اللہ تعالی نے کیا فرمایا کہ سنتوں کی مخالفت فتنہ کو دعوت دینے کے برابر ہے اللہ کے نبی کے دین سے ہٹنا اللہ کے نبی کے سنتوں سے مو موڑنا عذاب علیم کو دعوت دینے کے برابر ہے امام مالک رحمہ اللہ کے پاس ایک بندہ آیا اکر پوچھنے لگا آپ مزید نبوی میں تھے کہ میں عمرہ کرنا چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ احرام اس مزید نبوی سے پہن لوں احرام کی نیت یہی سے کرنوں یہی سے پہن لوں یہی سے نیت کرنوں امام مالک رحمہ اللہ نے کہا کہ دیکھو سنت یہ ہے کہ تم مدینہ میں ہو مکہ جا رہے ہو تو مدینہ سے کچھ دوری پر ذو الحلفہ نامی جگہ ہے وہاں تمہیں احرام باندھنا چاہیے وہاں تمہیں نیت کرنی چاہیے یہی اللہ کے نبی کے سنت ہے تو اس نے کہا کہ اس کے بجائے مزید نبوی سے اگر احرام باندھ لوں نیت کرنوں تو کیا مسئلہ ہے تو کہنے لگے مجھے در ہے کہ تم کسی فتنے کا شکار ہو جاؤ گے مجھے ڈر ہے کہ تم کسی فتنے کا شکار ہو جاؤ گے مجھے ڈر ہے کہ تم کسی دردناک عذاب میں مبتلا نہ ہو جاؤ کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو آدمی اللہ کے نبی کی مخالفت کرتے ہوئے مخالفت میں جا کر کہیں کوئی کام کرے آپ کی سنت سے ہٹ کر کوئی کام کرے اسے فتنہ سے ڈرنا چاہیے اسے عذابِ علیم سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے تو اس اثر میں اس واقعے میں جو ہمارے لئے دلیل ہے کہ بس اس آدمی نے کیا کیا بجائے اس کے کہ ذلحلیفہ جا کر کہ احرام باندھنے یہی سے احرام باندھنے کی صرف نیت کی سوال کیا امام مالک نے ڈرہ دیا اسے کہ تم فتنوں کا کہیں شکار نہ ہو جاؤ تو مزید صادرین سنتوں کی پابندی اللہ کے دین کو مضبوطی سے پکڑے رہنا یہ کامیابی کی نشانی ہے یہ اپنے دین کی حفاظت کی نشانی ہے دنیا کو چھوڑیں دنیا آزمائشیں ضرور لاتی ہے دنیا آزمائش کی جگہ ہے بڑے بڑے انبیاء کرام آزمائے گئے فقیری سے محتاجی سے دشمنوں کے خوف سے دشمنوں کے یلغار سے نبی کریم علیہ السلام کے گھر میں کئی کئی مہینے چولانا سے لگتا اللہ کے نبی پر دشمنوں نے مختلف حملے کیے انبیاء کرام کو ان کے دشمنوں نے قتل کیا دنیا کی آزمائشیں بڑی سستی ہیں دنیا کی آزمائشیں معمولی ہیں دنیا میں آزمائشیں معمولی ہیں دنیا میں آزمالیہ جانا یہ اللہ کی سندت ہے لیکن مسئلہ پیدا وہاں ہوتا ہے جب انسان کے دین کی آزمائش ہو جائے انسان کے دین پر عمل کرنے میں رکاوٹ پیدا ہو جائے مسئلہ وہاں پیدا ہوتا ہے اور یہ کب پیدا ہوتا ہے جب ہم دین بیزار ہو جائیں سنتوں کی پابندی ہم نہ کریں سنتوں کے خلاف ہم جانے لگیں اپنی منمانیاں کرنے لگیں نفس پرستی کا شکار ہو جائیں اپنے رواز کو لے کر کسننے لگیں باپ دادہ کے طریقوں کو اپنانے لگیں اللہ کی نبی کی سنتوں کو اٹھا کر پست ڈال دیں پسے پست بھیگ دیں تب جا کر اللہ تعالیٰ امت کو فتنوں میں شکا فتنوں کا شکار بنا دیتا ہے یہی وجہ ہے کہ امام مالک رحمہ اللہ نے ایک بڑا ہی مشہور قول کہا تھا کہا تھا کہ سنت سفینت نوح من رکبہ نجا ومن تخلف عنہ غرق نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب اللہ کے نبی بنا کر رسول بنا کر بھیجے گئے سب سے پہلے رسول نوح علیہ السلام تھے آ کر کے دعوت پیش کی نو سو پچاس سال سے زائد امت کو دعوت دیتے رہے بہت کم لوگ گنے چنے لوگ ایمان لائے جب وہ اپنی قوم سے بیزار ہو گئے اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر عذاب بھیجا عذاب پانی کا تھا آسمان سے برستا پانی زمین سے ابلتا پانی اور نوح علیہ السلام کو ایسی حالت میں ان کو ان کے ماننے والوں کو اللہ نے بچا لیا اللہ نے کشتی بنانے کا حکم دیا انہوں نے کشتی بنائی کشتی میں خود سوار ہو گئے اپنے پر ایمان لانے والوں کو سوار کروا لیا پوری دنیا ڈوب گئی پوری دنیا ڈوب گئی اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کو بچا لیا تو وہ جو کشتی تھی جس میں ان کی جان بچی امام مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ سنت کی مثال اس کشتی کی مثال ہے فتنوں کی مثال اس سمندر کی مثال ہے اس پانی کی مثال ہے جو نوح علیہ السلام کے زمانے میں آیا تھا سب کو غرق کر گیا سب کو برباد کر گیا تقدیر سے اگر کسی نے بچایا تو کشتی نے بچایا تھا تو سنت کو یاد رکھے سنت وہ نوح کی کشتی کی موافق ہے سنتیں نوح علیہ السلام کی کشتی کی مثال رکھتے ہیں کہا امام مالک نے من رکی بہا نجا ومن تخلف عنہ غرق جو اس کشتی میں اس وقت سوار ہو گیا تھا وہ نجات پا گیا جو اس کشتی میں سوار نہ ہوا وہ غرق ہو گیا وہ برباد ہو گیا تو گویا یہ اس میں پیغام ہے کہ دیکھو اس فتنوں کے دور میں آزمائشوں کے دور میں کفر کے دور میں بداتوں کے دور میں اگر تمہیں نجات چاہیے تو یہ کشتی نوح ہے یہ نوح کی کشتی ہے یہ اللہ کی نبی کی سنت ہے یہ اللہ کا دین ہے اس کو تھامے رہو گے اس کو پکڑے رہو گے کامیاب ہو گے کامیابی ملے گی اور اگر اس کو چھوڑ دوگے چاہے جو پہانہ آپ کے پاس ہو چاہے جس پر آپ اعتماد کر بیٹھے ہوں چاہے جو آپ کر لے کبھی آپ کامیاب نہیں ہو پائیں گے چاہے آپ جتنے بڑے خاندان کے جتنے بڑے حیثیت و رسوخ والے کیوں نہ ہوں نوح علیہ السلام اپنی کشتی پہ سوار ہے تمام کو سوار کر لیا دور اپنا بیٹا دکھائی دیا بیٹے کو دعوت دی بیٹے کو بلایا بیٹا اللہ کے ربی نوح پر ایمان نہیں لایا تھا نوح کا بیٹا مسلمان نہ تھا اس نے دعوت قبول نہ کی کہنے لگا کہ میں فلا پہاڑ پہ شڑھ کے اپنی جان بچا لوں گا فلا پہاڑ پہ شڑھ کے اپنی جان بچا لوں گا ایک موج آئی بحالے گئی ڈوب گیا تو اس میں اس بات کی دلیل ہے کہ چاہے جو جس کا جتنا قریبی کیوں نہ ہو اگر سنتوں کی پابندی نہ ہو تو کبھی بچ نہیں پائے گا اللہ کے دین کی پابندی نہ ہو تو کبھی بچ نہیں پائے گا تو معزیز حاضرین اپنے آپ کو فتنوں سے بچانا ہے تو دین کی پابندی کریں فتنوں سے محفوظ رہیں گے آزمائشوں سے محفوظ رہیں گے آپ جتنے فتنے اٹھ رہے ہیں جتنے مسائل ہو رہے ہیں جتنی مشکلات آ رہی ہیں یاد رکھیں وجہ یہ ہے کہ ہم نے نوح کی کشتی چھوڑ دی ہم نے سنتوں پر عمل چھوڑ دیا یہی وجہ ہے کہ مختلف فتنے ہماری امت کے دروازے پر دستک دے رہے ہیں مختلف فتنے ہمارے امت کے درمیان گھچ پڑے ہیں طریقہ صرف ایک ہے کہ اپنے دین کی طرف اللہ کے ربی کی سنتوں کی طرف لوٹیں اپنے حقیقت کو پہچاننے کی کوشش کریں اپنا محاسبہ کریں تب ہی جا کر کے ان فتنوں سے اپنے آپ کو بچا پائیں گے اور یاد رکھیں نبی کریم علیہ السلام نے جیسے کہا تھا کہ سنتوں پر عمل کرنا ایک زمانے میں ایسے ہوگا جیسے کسی انگارے کو اپنے ہاتھ میں پکڑنا الحمدللہ آج وہ ایسے مسئلے نہیں ہیں آج وہ ایسے مسائل نہیں ہیں لیکن اس کے بوجود سنتوں سے اتنی دوری سنتوں سے اتنی بیزاری یاد رکھیں یہ لعنتیں ہیں یہ نہوستیں ہیں جو ہمیں اپنی زندگیوں میں بھر لی ہیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم لوٹ کر کے آئیں لوٹ کر کے آئیں اپنے دین کی طرف اپنے اللہ کی طرف اپنے بی کی سنتوں کی طرف اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے دین کو سمجھنے کی اور اس کی طرف لوٹنے کی اس پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے آمین